موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو دیفرینسیشن اور دیفرینسیشن میں ہم ایکسرسائز 2.10 سالف کر رہے ہیں ایکسرسائز 2.10 کے قویسن نمبر ٹین تک ہم نے پچھلی لیکچر میں کور کر چکے ہیں اور اب ہم اس لیکچر میں قویسن نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے قویسن نمبر 11 کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں قویسن نمبر 11 کی سٹیٹمنٹ ہے find the point find the point on the curve curve کی ہمیں ایکویشن گیوین ہے on the curve y is equal to x square ٹھیک ہے یہ کرو کی ایکویشن ہے اس پہ ہم نے ایسا پوائنٹ فائنڈ کرنا ہے that is closest to the point 3, minus 1 ٹھیک ہے کوسن کو سمجھنا کی پہر کوشش کرتے ہیں کہ کوسن میں یہ کہا گیا ہے سپوز میں ایک یہاں پر کرو کرتا ہوں اس طرح سے exactly میں اسی کی curve x square minus 1 کی تو نہیں یہاں پر ڈڑا کروں گا سپوز کریں یہ ایک curve ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک point لائے کر رہے ہیں کوسن میں یہ کہا گیا ہے کہ اس curve کے اوپر آپ نے ایک ایسا point find کرنا ہے جو اس point سے closest ہو اس curve کے اوپر جو کہ اس سے closest ہو بہت قریب ہو جس کا اس سے distance بہت کم ہو باقی سب سے کم ہو comparatively ٹھیک ہے تو یہ تھا question تو چلیں آپ اس کے solution کی طرف ہاتے ہیں اس کا solution ہے کہ ہم جو distance between the two points ہم لے لیتے ہیں جو کہ ایک curve کے اوپر لائے کر رہے ہیں اور دوسرا point ہمیں given ہے 3, minus 1 ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں let l be the distance ٹھیک ہے l distance ہے between two points between کون کون سے points between between the point جو given ہمیں point 3, minus 1 ٹھیک ہے اس point and a point and a point x, y on the curve on the curve y is equal to x square minus 1 ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ ایک point جو ہے وہ curve کے اوپر لائے کر رہے ہیں وہ تو ہمیں specifically نہیں پتا وہی تو point ہم نے find کرنا ہے اس کو میں نے generally ایک لے لیا ہے مطلب suppose کر لیا ہے کہ وہ x, y اس کے coordinates ہیں ٹھیک ہے اور اس point اور جو ہمارا given point ہے ان درمیان distance کیا ہے l وہ suppose کر لیا تو مطلب مطلب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جسی طرح کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے x square minus 1 اور plus 1 یہ آپس میں cancel out ہو رہے ہیں اور x square کا square بنجھے گا x power 4 x minus 3 کا square plus x power 4 اور اس کے اوپر سکھے root l is equal to یہ آ گیا ٹھیک ہے یعنی distance between the point x, y on curve and the point 3 minus 1 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے distance آ چکا ہے اب ہم نے دیکھنا یہ تھا کہ ان دونوں points کے درمیان جو distance ہے وہ سب سے minimum ہونا چاہیے as compared to باقی points تو تو minimum کے لیے ہم differentiation کو use کریں گے اس کی application use کریں کہ dL over dx ٹھیک ہے اس کا ہم derivative لے لیتے ہیں with respect to x تو یہ derivative بن جے گا 102 square root of x minus 3 square plus x power 4 اور without power اب ہم اس کا derivative لیں گے تو یہ بنے 2 x minus 3 plus 4 x cube ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کا derivative لے لیا اس کو مزید ہم solve کر لیتے ہیں جتنا ہم solve کر سکیں گے ٹھیک ہے 1 over 2 L یعنی یہ آپ دیکھ سکتے x minus 3 square plus x power 4 اور اس کے وقت root یہ already L کے equal ہے یہ سے آپ اس equation سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کی جگہ L use کر رہا ہوں into 2 into x minus 3 یہ میں as it is لکھ رہا ہوں plus 4 x cube بلکہ یہ لے لوں تو میں ایسا کروں گا کہ 2 x cube یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور 2 میں باہر common لے لیا کیونکہ اس میں 2 common آرہا رہا تھا تو اب ہم یہ دونوں 2 آپس میں cancel out ہو جائیں گے مطلب یہ 2 اس cancel out ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو باقی جو terms پر بچھتی ہیں وہ یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں dL over dx is equal to 1 over l into 2 x cube plus x minus 3 یہ میں بریکٹس open کر دی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو مزید ہم solve کریں گے اس کو آگے کیا مزید ہم solve کر سکتے ہیں کہ اس کی میں factors بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو چلیں اس کے factors بناتے ہیں 1 over l into اس کے factors بن جائیں گے 1 x minus 1 اور دوسرا 2 x square plus 2 x plus 3 یہ اس کے factors بن سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دوسری طرح اس کو solve کر دیکھ سکتے ہیں یہ ہی اس کے factors آئیں گے یہ ہم نے derivative find کیا first derivative with respect to x next step کیا ہوتا اس یہاں سے ہم 0 کے equal اس کو put کرتے یعنی کہ d l over dx کو equal to 0 put کرنا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو value آپ کے نظر آ دیا 1 over l into x minus 1 into 2 x square plus 2 x plus 3 اس کو equal to 0 put کرنا is equal to 0 اب یہاں سے ہم solve کریں گے x کے لیے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو term یا expression نظر آر 2x square plus 2x plus 3 اس کو آپ equal to 0 رکھیں تو آپ کے پاس result میں complex roots آئیں گے ٹھیک ہے تو complex roots چلیں ہم نہیں لیتے تو ہم ایسا کرتے ہیں x minus 1 کو لے لیتے x minus to 1 آر باقی جو دو term یعنی expressions 1 over l وہ equal to zero ہم put کر دیکھیں گے 2x square plus 2x plus 3 اس کو 0 کے equal آگر آپ پھوٹ کر دیکھیں تو وہ کیا ہے 4x is equal to 1 اس کو کیا یعنی کہ اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے وہ دیکھیں 3 ان دونوں کو ہم نے دیکھ نا ہے کہ اگر میں یہاں پر x is equal to 1 minus epsilon put کروں epsilon جو ہے ایک بہت minimum value ہے small اس کو چلے میں یہاں پر لکھے دیتا ہوں کہ small very small positive real number ہم اس کہہ دیتے positive real number epsilon جو ہے وہ ایک very small positive real number ہے ٹھیک ہے تو جب اگر ہم x کیونکہ x is equal to 1 ہے 1 میں سے ایک small value اگر ہم minus کریں اور اس میں put کر دیں تو ہمارے پس کیا result آتا ہے اور x is equal to جب ہم 1 plus epsilon put کریں گے تب ہمارے پس کیا آئے گا 1 plus positive ٹھیک ہے for this اور l and 2x plus 2x plus 3 جو ہے وہ negative result دیتا ہے بلکہ اس کے باہر بھی 1 minus epsilon put کریں اس میں اگر آپ put کر کے دیکھیں چیک کریں تو آپ پاس positive result آئے گا l جو ہے وہ پوزیٹیو رہے گا کیونکہ وہ اسی کے equal آئے پوٹ کر دیں گے تو اس میں یہ l ہی رہے گا تو اس کے باہر بھی ہمارے پاس یہ دونوں 1 پلس epsilon جب پوٹ کریں گے تب بھی ہمارے پاس positive ہی رہے گا r positive ٹھیک ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو derivative ہے first derivative d or dx وہ negative کا بات ہے is negative before x is equal to 1 کیوں کیونکہ آپ یہاں پر پوٹ کر دیکھ سکتے ہیں کہ x minus 1 اگر میں چلے یہاں پر سائیڈ پر کرتا کہ x minus 1 کو میں لکھتا ہوں 1 minus epsilon minus 1 ٹھیک ہے یعنی کہ میں x is equal to یہ use ki x is equal to 1 minus epsilon 1 minus epsilon x minus 1 1 cancels out and minus epsilon will x minus 1 to use 1 plus epsilon then check 1 plus epsilon and minus 1 cancels out and positive epsilon will result here you can دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس x minus 1 کا کیا مطلب ہے یا 1 minus epsilon کا کیا مطلب ہے کہ 1 سے چھوٹی value ٹھیک ہے بہت small value اس میں سے minus کی جائے تو 1 سے چھوٹی value آتی ہے ٹھیک ہے جو کہ 1 کے equal ہم consider کر رہے گے تو x سے اگر ہم بہت سی small value اگر اس میں سے minus کی جائے تو ہمارے پاس result negative آرہ ہے اگر اس میں چھوٹی value add 1 میں یعنی x minus 1 یا x minus 1 میں کیونکہ ہمارے ریزلٹ x minus 1 is equal to 0 اس وجہ سے میں یہاں پر use x minus 1 تو اس وہ positive result دیتا ہے مطلب کہ ہم یہاں سے کہیں کہ ہمارے پاس جو derivative ہے first derivative وہ negative ہے before 1 x is equal 1 before x is equal 1 x minus 1 یا 1 minus epsilon ٹھیک ہے 1 minus epsilon یہ before 1 ہے اور after 1 کی اگر ہم بات کریں مطلب کہ جب یہ 1 plus epsilon کی بات کریں after 1 اگر ہم 1 میں چھوٹا سا increment کریں تو ہمارے پاس positive value آتی ہے اور اس میں چھوٹا سا decrement کریں تو ہمارے پاس negative value آتی ہے مطلب کہ یہاں سے sign change ہو رہے ہیں positive اور negative تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں x equal to 1 پہ ہمارے پاس minimum length ہے یعنی l has minimum value ٹھیک ہے تو یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ dl over dx is negative before 1 x is equal to 1 and positive after x is equal to 1 after x is equal to 1 ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے پاس یعنی کہ conclusion کی نکلتا ہے conclusion یہ آتا ہے so so l has minimum value at x is equal to 1 ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پر verify بھی کر لیا کہ اس ان دو points یعنی x minus 1 is equal to 0 اور جو دوسرا point 3 minus 1 ہے ان کے درمیان جو distance بنتا ہے یعنی کہ x is equal to 1 ہمارے پاس جو point آتا ہے اس curve کے اوپر وہ ہمارے پاس اس سے closest point بنتا ہے 3,1 point سے ٹھیک ہے x کی value آ چکی ہے تو ہم یہاں سے y بھی find لیں کیونکہ دونوں coordinates ہمیں پتا ہونے چاہیے تو y find کرنے کے لئے y is equal to ہمارے پاس کیا تھا x سکیر minus 1 ٹھیک ہے curve کی value تھی تو یہاں پہ 1 minus 1 is equal to 0 y کی value 0 ہوگی تو ہمارے پاس جو point بنتا ہے result میں point ہمارے پاس آتا ہے 1,0 ٹھیک ہے تو اور یہ point جو ہے یہ ہمیں given ہے given point تو یہ ہم نے اس question میں find out کرنا تھا اب ہم next question کے اوپر آتے ہیں question number 12 question number 12 کی میں statement لکھ رہا ہوں find the point of the curve y is equal to x square plus 1 that is closest to the point 18,1 ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے ایک curve ہمیں given پیشتی question میں ہمیں کیا given تھا x y is equal x square minus 1 اور دوسرا point کے given 3,1 اس case میں کیا ہے اس میں ہمیں curve change کر دیا مطلب x square plus 1 curve ہے اور دوسرا point 18,1 ہے تو ان دونوں ایک اس curve کے اوپر ایسا point ہوگا جو کہ اس سے closest بنے گا as compared to other points کے جو اس curve کے اوپر لائے جو 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 given point ہے اور دوسرا point آپ consider کر لیں x y on curve جو کہ curve کے اوپر لائے کر رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ curve کے اوپر لائے کر رہا ہوگا اور یہ point given ہے اس کے بعد وہ i بلکل same procedure آپ use کریں گے یعنی کہ distance find کر لیں distance آپ کا آئے گا x minus 18 square plus y minus 1 square اور square رہا آپ کے پاس distance آجتا ہے ان دونوں points کے درمیان ٹھیک ہے تو آگے اس طرح سے بالکل same method use کر کے اس کو solve کر نا ہے ٹھیک ہے اور آپ یہ خود سے solve کریں گے تو یہاں پر ہماری exercise ہے 2.10 وہ complete ہوتی ہے اور یہاں پر ہمارا chapter بھی chapter number 2 complete ہو جاتا ہے یہاں پر میں اس lecture کو ختم کرتا ہوں اور next lecture میں ہم next chapter chapter number 3 یعنی integration کا آغاز کریں